موسیقی نہ رہے نفس سنچری عبور کرلی پیپلز پارٹی نے ستھرہ ایمکیو ایم دس سیٹو پر کامیاب رہی جماعت اسلامی ساتھ اے این پی اور بی این پی دو دو نشستے جیتنے میں کامیاب ہوئی کنٹارمنٹ بورڈ انتخابات سے ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف وفاق کی واحد جماعت ہے جس کا ملک بھر میں وارڈ بینک ہے وزیر اطلاع فواد چہدری کا ٹویٹ بولے پی ٹی آئی امیدواروں کا اصل مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا پیپلز پارٹی اور نونلی کی حیثیت پھر آشکار ہو گئی کنٹارمنٹ انتخابات میں عوام نے وزیراعظم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سر فہرست رہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیکٹر کر علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں وزیر مملکت اطلاع فرق حبیب کا ٹویٹ اسد عمر بولے نونلی کو بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہیں مل سکی پیپلز پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی پی ٹی آئی کو ہر صوبے میں پہلی یا دوسری پوزیشن ملی کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات نے ایک بار پھر ثابت کیا آٹی ایس نہ بیٹھے نہ وورڈ چور نہیں جیت سکتے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چور مہنگائی بے روزگاری غربت نہ اہلی اور کرپشن کے مجرم پی ٹی آئی کو عوام مسترد کر چکے ہیں ترجمہ نونلی مریم اورنگزیب کا ٹویٹ بولی جھوٹے ٹویٹ عوامی حقیقت بدل نہیں سکتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے ہوگا صدر مملکت عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے ایس او پی سے ممبران پارلیمنٹ کو آگاہ کر دیا ممبران کو مہمانوں سٹاف اور سیکیورٹی عملے کو نالانے کی ہدایت پارلیمنٹیرینز کے لیے پارلیمنٹ لانجز سے پارلیمنٹ ہاؤس تک شیٹل سرویس چلائی جائے گی اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو چار زون میں تقسیم کر دیا گیا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے خلاف صحافتی تنظیم سراپہ احتجاج صحافیوں کا دوسرے روز بھی پارلیمنٹ کے باہر دھرنا چاری دھرنے میں ملک بھر کی پریس کلپز اور دیگر صحافتی تنظیموں کے اہدداروں کی شرکت اپوزیشن لیڈر شہواز شریف اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی صحافیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے دو بجے دھرنے میں شریک ہوں گے جب تک حکومت ظالمانہ فیصلہ واپس نہیں لیتی دھرنا جاری رہے گا وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات تیز سولہ سبتمبر کو دوشمبے میں عمران خان اور پیوٹن کی ملاقات ہوگی سفارتی ذرائع کے مطابق عمران خان اور پیوٹن کی یہ پہلی بات زابطہ ملاقات ہوگی جون 2019 میں کرگستان دونوں رہنما ایک میز پر اکٹھے تھے ایک سو تیرہ حوالے ہیں اس ڈوسیر میں اور اگر ان حوالوں کا آپ ملاحظہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں پاکستان کی سورسز بہت لیمیٹڈ ہیں اکثریت جو ہے میٹیریل اور جو حوالے ہیں جو ریفرنسز ہیں وہ کہاں سے دیئے گئے ایک سو تیرہ میں سے چھبیس تو ایسے ہیں جن کا تعلق انٹرناشنل میڈیا کی اسیسمنٹس ہیں اور ان کی اپنی رپورٹنگ ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر ڈوسیر پیش کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کہتے ہیں ڈوسیر میں عالمی اور بھارتی اداروں کے حوالے شامل ہیں بھارت کی نو لاکھ فوج مقبوضہ وادی پر مسلط ہے محاصرے کو سات سو انہتر دن گزر چکے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے ہر پاکستانی قرب میں مبتلا ہے ازاد مبسے مقبوضہ وادی میں نہیں جا سکتے سید علی گلانے کی وفات پر بھارت نے جو کیا دنیا نہ دیکھے سید علی گلانے کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر دنیا پاکستان کی رائے سے اتفاق کر رہی ہے دنیا کو مسلسل مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے آگاہ کر رہے ہیں دنیا اب بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو سمجھنے لگی ہے بسیو سار عمل نہیں آ رہا جیسا آنا چاہیے دنیا آج بھارت کے بیانیے کو سچ سمجھنے کو تیار نہیں بھارت نے فیک نیوز سے پاکستان کی خلاف جھوٹا پروپاگینڈا کیا مشیر قوم سلامتی معید یوسف کی پریس کانفرنس دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغانستان آٹھ دن میں سکنڈے نیویا بن جائے وہ وقت لے گا اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں اس کے اکاؤنٹ مجمد کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے یہ انسانی بہران پیدا کر سکتا ہے اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ تالبان بھی اب دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دنیا کی آرڈ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چیز گزشتہ روز پاکستان آئے عام کی خاطر افغان تالبان اور امریکہ کو ساتھ پٹھایا افغانستان میں امن اور استحقام چاہتے ہیں بھارت چیک چیک کر پابندیوں کا مطالبہ کر رہا ہے موڈی پنجشیر کی من گھڑت کہانیاں سنا رہا ہے وہاں صفے ماتم بچی ہے بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے ملک میں کوئی مہاجر کیمپ نہیں افغان سرحد پر بار لگانے کا مقصد دہشتگردوں کو روکنا ہے چرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے دور میں قومی احتساب بیورو کی بہترین کارکردگی نیب اعلامیہ کی مطابق گزشتہ چار سال میں نیب کی کارکردگی بہترین نہیں احتساب سب کے لیے کی پالسی اپناتے ہوئے ملک کو بدانوانی سے پاک کرنے کے لیے پرعظم ہے نیب انزداد بدانوانی کا آلہ ادارہ ہے عالمی اداروں نے نیب کی کارکردگی کو سراہا تین سالوں میں 535 عرب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے نور مقدم قتل کیس میں ملزم زاکر جعفر کی درخواست زمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آدھ سمات ہوگی جسٹس آمیر فاروق مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والد کی درخواست زمانت پر سمات کی عدالت کے باہر نور مقدم کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مقتولہ کے والد شوکت مقدم بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین قانون مقدم کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ آزربائی جان کے شہر باقو میں تین ملکی فوجی مشکوں کی افتتاحی تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان ترکی اور آزربائی جان کی فورسز مشکوں میں حصہ لے رہی ہے مشکوں کے انعقاد کا مقصد دہشتگردی کے خلاف صلاحیتیں بڑھانا ہے فوجی مشکیں 22 سپٹمبر تک جاری رہیں گی سپٹمبر تک جاری رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے بیٹے پہ بڑا فخر ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے نے پانچویں بار ملک کا نام روشن کیا اللہ تعالی نے پانچویں بار ورلڈ چیمپئن بنایا ہے اور بہت بڑی خوشی ہمیں دیا اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ گریس میں ہونے والی ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز میں ہم نے ایک گول اور ایک براؤنز میڈل لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کے جتنے ادارے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کی کوشیوں کے بغیر نامنگی تھا میں بہت خوش ہوں اور یہ میڈل میں اپنی عوام کے نام ہمارے اداروں کے نام پاکستان واپڈا ریسلنگ فرڈیشن اور جتنے بھی ادارے ہوں نے ہمیں سپورٹ کیا سب کے نام کرتا ہے اور پاکستانی پہلوان انام بٹ نے پانچویں مرتبہ ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئنشپ جیت لی یونان میں ہونے والی فائنل میں انام بٹ نے آزربائیجان کے پہلوان کو ہرایا انام بٹ کی گول میڈل جیتنے پر اہل خانہ خوشی سے نہار مبارک بات دینے والوں کا تانتہ بند گیا مٹھائیاں تقسیم انام بٹ کے دوستوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائی جیتنے پر بھنگڑے